بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان سٹورنٹ کو دو تین دن میں کال کی جائے گی اور ان کو انٹرویوز کے لئے بولائے جائے گا لیکن اگر ان کو کال نہیں کی گئی تو وہ سٹورنٹ اپنا نام جو میریٹ لسٹ ہے جو آلڈی اپلوڈ ہو چکا ہے اس میں اپنا نام سرچ کر کے اسی کے ترو جو انٹرویوز ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ انٹرویوز کس بیس پہ رہوں گی جو کوٹا سٹیٹس ہیں اس کے لئے منڈے چھ دسمبر 2021 ہے اور منڈے کے دن ان تمام جو نو بجے ہیں جو کوٹا سٹیٹس ہیں ان کے لئے یہ ٹیم انہوں نے رکھا ہے جو کوٹا سٹیٹس ہیں مختلف جو مائنورٹیز ہیں یا ڈیسیبل کوٹا ہے یہ کوٹا سٹیٹس ہیں ان تمام کا انٹرویو کب ہونا ہے یہ ہونا ہے چھ دسمبر 2021 اچھا ایک اپورنٹ بات جو اکسر سٹوڈنٹ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جو مختلف انسٹیٹس ہیں کیمیو سوابی ہے کیمیو پشاور ہے کیمیو سواد سوابی اسلام آباد جتنے بھی کیمپسز ہیں ان کے الگ الگ انٹرویوز نہیں ہونے ان تمام انٹرویوز کے ان تمام انسٹیٹس کے انٹرویوز ایک ہی دن ہونے ہیں اور جن سٹوڈنٹ نے جتنے بھی انسٹیٹس کے لئے اپلائی کی ہے اسی کو اسی ٹائم ہی ایک ہی شیٹ میں اسے نظر آ جائیں گے جو میریٹ لسٹ ہے پرویشنل میریٹ لسٹ یا انہوں نے جو فائنل میریٹ لسٹ ابھی اپلوڈ کیا ہے تو ان سٹوڈنٹ کے نیم کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان سٹوڈنٹ نے کن کن پروگرامز میں اپلائی کی ہے تو ایک سٹوڈنٹ کو بیقت وقت تمام انسٹیٹیوٹس اور تمام پروگرامز کے لئے انٹرویو کے لئے کال کی جائے گی اس کے علاوہ جو اوپن میریٹ ہے سیل فائننس یا مرج جو ایکس فارٹا کی سیٹس ہیں ان کے لئے انٹرویو کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں جو فرص سیرن نمبر پہ ہیں وہ سٹوڈنٹ ون ٹو تری ہنڈر ٹی مطلب سیرن نمبر ون سے لے کے سیرن نمبر تری ہنڈر تک جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں انہیں نو بجے صبح صبح نو بجے کال کیا ہے کیمیو نے کہ وہ آ جائیں اور اپنی جو انٹرویو ہیں اس میں اپیر ہو جائیں انٹرویوز میں آپ سے کیا مانگے گئے اچھا یہ نیچے انہوں نے دیا ہے انٹرویوز میں آپ کو لے آنا ہے اوریجنل ایڈوکیشن ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ آپ کی ایف ایس ڈی کی ڈی ایم سی ہے آپ کی میٹرک کی ڈی ایم سی ہے آپ کی سرٹیفیکیٹس ہیں ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پہ اپنے ساتھ لانی ہے ڈومی سائل ہے اوریجنل سی این ای سی فارم بھی ہے ٹھیک ہے ٹو پاسپورٹ سائز پکچرز ہیں وہ جو اپنے ساتھ آپ نے لانی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں فی کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے لیکن پہلے یہ سمجھانا ہے کہ جو فرس سے لے کے 300 تک سٹوڈنٹ ہے وہ 9 بجے کیمیو ملٹی پرپس حال ہے ٹھیک ہے کیمیو جو مین کیمپس ہے فیس فائف میں ٹھیک ہے حیطہ بات اس میں آپ پہنچ جائیں 9 بجے اس کے بعد آپ کی کیا ہوگی جو فرس سے لے کے 300 تک سٹوڈنٹ ہے فرسٹ نمبر پر جو سٹوڈنٹ ہے اس نے 3 پروگرام چوز کی ہے لائک ڈی پی ٹی ہے اور بی ایس ان ہے اور فرس امپل الہیڈلچانس میں اس نے ریڈیالوجی چوز کی ہے ٹھیک ہے تو وہاں انٹرویو میں اس سے پوچھے جائے گی کہ آپ نے کون سے پروگرام کو سیلیٹ کرنا ہے اگر اس نے سیلیٹ کر لیا بی ایس ان کو ٹھیک ہے تو اس بی ایس ان میں اسے جو فی سلیب ہے اسے دے دی جائے گی اور اس کے بعد جو ریڈیالوجی ہے اور ڈی پی ٹی ہے اسے اس کا نام کارڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن فی سلپ جو اسے دی جائے گی اسے ایک ٹائم دے جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر اندر اس فی کو سبمیٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس فی سلپ کو بینک میں جو بینک چالان ہے وہ آپ نے جمع نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا جو نیکسٹ میرٹ لسٹ ڈسپلی ہوگا اس میں سے آپ کا نام کار دیا جائے گا اور جو نیچے سٹوئنٹ ہے جو نیچے ان کا میرٹ نمبر کم ہے تو وہ پھر آ جائیں گے اوپر کی طرف ٹھیک ہے مطلب ان کو جو نیکس میرٹ لسٹ میں ان کا نام کار دیا جائے گا انہوں نے انٹرویو کے لئے بولا ہے جائے گا ٹھیک ہے اب یہ سٹوئنٹ ہے 1 to 4800 ٹھیک ہے اچھا تو سٹوئنٹ کو انہوں نے کار کیا ہے جو 4500 سے لے کر 4800 تک ان سٹوئنٹ کو انہوں نے کار تو کیا ہے لیکن ٹوٹل سیڈز تقریبا 1200 to 1300 ٹوٹل سیڈز ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے میجرٹی سٹوئنٹ وہ ہوں گے جو مطلب ایڈمیشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے آل ایڈی انہوں نے کسی دوسری انیورسٹی میں ایڈمیشن کی ہوگی لائک زوالو جی یا بوٹنی وغیرہ میں انہوں نے ایڈمیشن آل ایڈی حاصل کی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ سٹوئنٹ کیا کریں گے وہ انٹرویو میں اپ ڈی ایر نہیں ہوں گے تو اسی طرح جو نیچے ان کا اگریگرٹ منتا ہے سوری یہ جو میرٹ نمبر لو جن سٹوئنٹ کا ہوتا ہے وہ آ جائیں گے میرٹ لسٹ میں آگے کی طرف ٹھیک ہے تو جیسے جیسے میرٹ لسٹ اپ ڈیٹ ہو دی رہیں گی تو نیچے جو سٹوئنٹ ہوں گے جو جن کا میرٹ نمبر کم ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آ جائیں گے آگے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ ایمپورٹن چیز ہے اچھا فی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو مختلف فی سٹرکچر جو میں نے آلڑی ایک ویڈیو میں منشن کی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لنک میں میں نے پیسٹ کی ہے مختلف جو کیمیو کی انسٹیٹوٹس ہیں ان کی فیز ٹھیک ہے تو ہونا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی انٹرویو ہو جائے گی آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ایک فیز ایک فی کارڈ دی جائے گی یا بینگ چالان دی جائے گی ٹھیک ہے تقریباً فورٹی تری تاوزن یا ففٹی تاوزن تقریباً جو ایماؤنٹ ہے وہ بنتی ہے اس کی تو وہ سلپ آپ نے کیا کرنا ہے بینگ میں جمع کرنا ہے اور اس کی ریسید آپ نے واپس کیمیو میں جمع کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی جو آپ کی جو سٹورنٹ کوپی ہے وہ آپ نے کیمیو میں جمع کر لی تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی ایڈمیشن مطلب کنفرم ہو جائے گی اور آپ کو رون نمبر ایلوٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ تمہیں پروسس چلتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا تو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی انشاءاللہ انٹرویوز کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو خیال لکھے گا اپنے آپ کا بھی اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ